اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ ہم سب جانتی ہیں کہ ڈائنسور جیسا خطرناک جانور لاکھوں کلوروں سال پہلے اس دنیا پر راج کرتا تھا اور یہ جانور اتنے بڑے تھے کہ آج انسان شکر کرتا ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے اور ڈائنسور کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے خطرناک جانور بھی لاکھوں سال پہلے اس دنیا پر موجود تھے اس لیے آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ ایسے جانور کے بارے میں جو لاکھوں کلوروں سال پہلے اس دن دوستو یہ ایک شارک ہے اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شارک یہ ایک خطرناک جانور ہے لیکن اس کے پاس اگر کوئی اتھیار ہو تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اسی طرح اس شارک کے پاس بھی ایک ایک ایکسٹرا اتھیار موجود تھا اور وہ اتھیار تھے اس کے دانت یہ کوئی نارمل شارک کی طرح کے دان نہیں تھے بلکہ یہ ایک آری کی طرح کے تیز دانت تھے دوستو جسٹ امیجن کریں کہ یہ شارک کتنا خطرناک تھا ان مچھلیوں کے لیے جو اس پانی میں رہتی تھی اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ شارک آج سے تیس کروڑ سال پہلے دیکھا گیا تھا اور اب یہ شارک اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اس کا دانت اتنا تیز تھا کہ یہ شارک کوئی ایک مچھلی کو ہی اپنے دانتوں کے ذریعے ٹکرے ٹکرے کر کے کھا جاتا تھا اور اس شارک کی لمبائی تیس پٹ تھی نمبر ٹو آرثو پریولا دوستو اگر آپ کا ممولی کاکروچ دیکھ کر ان پر غصہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس ج جانور اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے دوستو یہ جانور در حقیقت کاکروچ کی طرح کا ہی ایک ہوا کرتا تھا لیکن یہ سائز میں آج کال کے کاکروچ تھے بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کا سائز دو میٹر ہوا کرتا تھا ویسے بھی ویڈیو دیکھ کر آپ کو اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ ہو گیا ہوگا نمبر ثری سارکو سچ دوستو یہ جانور دیکھنے میں کافی آت تک مگرمچ کی طرح کا ہی ہوتا تھا لیکن اگر وزن اور سائز کے لیاز سے دیکھا جائے تو یہ کسی عام مگ گرمچ سے بہت بڑا تھا لمبائی میں یہ جانور تھلٹی سکس پیٹ اور وزن میں آٹھ تن سے زیادہ وزنی ہوا کرتا تھا اور ایکسپورٹ کو اس جانور کا ملنے والا اثار ایک چھے فٹ انسان جتنا بڑا تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جانور کتنا خطرناک تھا اور یہ چھوٹے ڈائنسور کو بھی کھا جاتا تھا نمبر فور ٹیٹانبو دوستو شاہد یہ دنیا کا سب سے لمبا اور بڑا سام تھا جو کہ آج سے ساٹھ لاکھ سال پہلے اس دن دنیا میں موجود تھا جس کی لمبائی تھی پچاس ویٹ اور وزن تھا ایک ہزار کلو تک ہوا کرتا تھا اور اس سام کے شکار کرنے کا طریقہ بھی آج کل کے سامپوں کی طرح گئی تھا یہ سام پہلے کسی بھی چیز کو مار لیتا تھا اور پھر اسے اندر نگل جاتا تھا اور سام اتنا خطرناک تھا کہ یہ ڈائنسور کو بھی پورا نگل جاتا تھا اس صدی میں پائے گئے سب سے بڑے سام کا وزن ہے ڈائی سو کلو لیکن دوسری طرف یہ سام تقریباً ایک ہزار کلو کا ہوا کرتا تھا تو اب تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس سام کو کیوں ساتھ دنیا کا سب سے خطرناک سام کہا جاتا ہے لیکن اگر اس سام کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ایک ہی جانور ہے وہ ہے میگالٹن جو کہ آج کی اس لسٹ میں سب سے خطرناک جانور ہے میگالٹن کا سائز تقریباً ستر فیٹ ہوا کرتا تھا جو کہ آج کا کے تین شار کو ملا کر بنتا ہے اس جانور کو سات انچ لمبے دان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جانور کسی بڑے سے بڑے جانور کو بھی دو ٹکلوں میں کار شکتا تھا چھ میٹر سے زیادہ بڑے جبرے اور سات انچ کے دو ستر دانتوں کی مدد سے یہ شارک دوسرے شارک کو آسانی سے نگل جاتا تھا اس جانور کو بیس لاکھ سال پہلے اس دنیا میں دیکھا جا چکا ہے لیکن جب وقت کے سات سات سمندر کا پانی تھنڈا ہونے لگا اور سمندر کا پورشن کم ہونے لگا تب سے اس جانور کی ختم ہونے کا وقت چروع ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جانور ابھی بھی سمندر کی تین میں مجود ہے جیتے دوستو آج کس ویڈیو میں آپ نے جاننا دنیا میں لاکھوں سال پہلے پائے جانے والے جانور کے بارے میں دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی نئی ویڈیو انہیں تک اپنا بہت صرف خیال رکھی گا اور مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھی گا فائنلی ٹھینکس فور واشنگ این حلافیز